پیپلز پارٹی اور نون لیگ مذاکرات کا پانچوان دور بغیر نتیجہ ختم پیپلز پارٹی کا وفت دوسرے راؤنڈ کے لئے واپس نہ آیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اگلی نشست آج ہوگی لیگی رانماؤں کے مطابق امید ہے آج معاملات تیہ پا جائیں گے حکومت سازی سے متعلق اہم پیش رفت ایمکیو ایم نے نون لیگ کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی نون لیگ اور ایمکیو ایم وفوت کی اہم ملاقات میں اتفاق گوانر سندھ کامران چسوری کہتے ہیں حکومت سازی کے مشکل مرحلے میں ساتھ ہیں تحریک انصاف کا ایک اور یوٹن ایم ڈیبلیو ایم کا کہہ کر سنی تحات کانسل سے ہاتھ ملا لیا پچاس کامیاب امیدواروں نے سنی تحات کانسل میں شمولت کی درخواستیں الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی بریسٹر گوہر کی سنی کانسل اور ایم ڈیبلیو ایم کے رہنماؤں کے ساتھ نیوز کانفرنس کہا یہ اقدام مقصود نشستیں بچانے کے لیے کیا الیکشن کمیشن خواتین اور اقلیتوں کے نشستیں پی ٹی آئی کو دے عمر ایوب نے دعویٰ کیا کہ قومی اور صبائی حکومتیں پی ٹی آئی ہی بنائے کی سیول سرونٹس کی ٹرولنگ پر مثالی سزا دیں گے وزیراعظم انوارالحق کاکڑ کا اعلان کہتے ہیں آٹھ فروری کو عوام نے منقصب منڈیٹ دیا کچھ اناثر بلیک میلنگ کے حربے استعمال کر رہے ہیں بلیک میلنگ اور دباؤ ڈالنا آرٹیکل پانچ کے خلاف ہے چیہ ڈی آر اوز نے سابق کمیشنر پنڈی لیاکت چٹھا کے الزامات مسترد کر دیے الیکشن کمیشن کے کمیٹی میں تحریر بیان جمع کرا دیے کمیٹی تمام متعلقہ آروز کے بیان بھی ریکارڈ کرے گی وزیراعظم پنجاب موسیٰ نقوی بھی متحرک لیاکت چٹھا کے الزامات پر انکوائری ریپورٹ طلب کر لی چیرمن وزیراعظم موینہ ٹیم الزامات کی انکوائری کرے گی بی ٹی آئی کو بڑا رلیف مل گیا اسلام آباد سے لیگی امیدواروں کی کامیابی کے نوٹفیکیشن موطل اسلام آباد ہائی کوٹ نے انجم اکیل خان، تاریخ فضل جوہدری اور خلم نواز کے نوٹفیکیشن موطل کیے لیگی نانماؤں کے کامیابی کو علی بخاری اور آمیر مغل نے چیننج کیا تھا مسلم لیگ نون کو قومی اور پنجاب اسمبلی کے مزید ایک ایک نشست مل گئی اینے بارہ کوہستان سے محمد ادریس اور پی پی دو سو بیالیس بہاول نگر سے کاشف نوید نون لیگ میں شامل دونوں آزاد ارکان شہباز شریف سے الگ الگ ملے نواز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا شہباز شریف نے کہا پاکستان کو معاشق خطرات سے بچانا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے عوام کے توقعات پر پورا اتریں گے من سہرہ میں نون لیگ کی بڑی کامیابی پی کے چالیس من سہرہ میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی میں لیگی امیدوار کامیاب ہو گئے دوبارہ گنتی میں شاہ جہاں یوسف کو چھانوے ووٹوں کی بردری ملی شاہ جہاں یوسف نے تین تالیس ہزار چودہ ووٹ حاصل کیے عبدالشکور خان نے بیالیس ہزار نوٹسو اٹھارہ ووٹ حاصل کیے اینے تین تالیس ٹانگ کے تمام تیس سو اٹھالیس پولنگ سٹیشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آگئے آزاد امیدوار اور خان کنڈی انتخابات کلدم قرار دینے کا کیس درخواست گزار پیش نہ ہوا نمبر بھی بند ایڈریس پر نوٹس کی تعمیل نہ ہو سکی چیف جسٹس کا اظہار برہمی درخواست گزار بریگیڈر ایٹائر علی خان کو پیش کرنے کا حکم ایسے سپریم کورٹ کے ساتھ مزاق نہیں ہو سکتا عدالت کا غلط استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں زلزلہ ہنزہ اور سکردو میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ریکٹر سکیل پر شدت پانچ ریکارڈ کی گئی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی پچیس کلومیٹر تھی بادلوں نے سردی کو جانے سے روک دیا ملک کے مختلف شہروں میں بارش سے موسم تھنڈا راولپنڈی اور اسلام آباد میں مصلہ دھار بارش نشیبی علاقے زیرہ آب آ گئے جڑما شہروں میں رین امرجنسی نافذ عملے کی چھٹیا منسوخ مری میں تیز ہواوں نے بل بوٹ گرا دئیے لاہور گجنوالا اٹک اور گوجر خان میں رمجھم ایبیٹ آباد سمیت کے پی کے مختلف علاقوں میں بھی بارش پشاور میں بارش سے ندی نالے بھی پھر گئے کراچی میں گہرے بادل اور تیز ہوایں ملک کے بالائی علاقوں میں دوسرے دن بھی برگ باری ایبیٹ آباد میں دو فٹ برگ پڑ چکی کاغان ناران اور شوگران میں برگ باری آزاد کشمیر کی وادیہ نیلہ میں بارش اور سفید موتیوں کے برسات لواری ٹینل بن لواری کے اطراف تین فٹ تک برگ پڑ چکی کالا میں شدید برگ باری سے رابطہ سڑکے بلوک کوہستان میں لینڈ سلائڈنگ کے باعث شہراہ کراکرم بر دیامیر، اسطور اور سکردو کے بالائی علاقوں میں برگ باری کمرات میں لینڈ سلائڈنگ سے ایک شخص جنبہک چار افراد سفنی ہو گئے موسی نکوی کا دکھین سانیت کے خدمت کا مشن سرویسز ہسپتال چونسٹھ برس بات سٹیٹ آف ڈی آرٹ ہسپتال بن گیا وزیراعلا نے صرف ساڑھے چار ماہ میں کارنامہ کر دکھایا سرویسز ہسپتال کا سرجیکل بلوک، میڈیکل بلوک اور ایڈمن بلوک اپگریڈ موسی نکوی کا افتتاح کے بعد ہسپتال کا دورہ تیبی سہولیات کا جائزہ لیا نرسنگ کاؤنٹرز اور ڈاکٹرز رومز دیکھیں تمام آپریشن تھیئٹرز جلد آپریشنل کرنے کی ہدایت کہا اب سب کا بہتر علاج ہوگا موسیم سپیٹ کا ایک کے بعد ایک منصوبہ گجر کالونی کے بعد چائنا سکین میں بھی بائیو گیس پلانٹ لگے گا علاقے سے گوبر کا خاتمہ ہوگا فضلہ ٹھیکانے لگے گا گیس بنے گی کاشتکاروں کو سستی خات ملے گی پنجاب پاور ڈوائرپنٹ کمپنی نے سروے مکمل کر لیا ٹی پو ٹرکانوالا کا بیٹا امیر بالاج لاہور میں سپود خات نماز جنازہ گھر میں ہی ادا کی گئی امیر بالاج کو شادی کی تقریب میں گولیاں ماری گئیں مقتول کے بھائی موسط کی مدیت میں مقدمہ در گوگے بٹ اور تیفی بٹ نامزد ملزمان کے گرفتاری کے لیے تین ٹیم میں تشکیل دی دی گئی غزہ پر اسرائیلی حملے اور قبضے سے متعلق کیس کی سمات کا آغاز عالمی عدالت انصاف کے پندرہ جج چھے دن سمات کریں گے باوین ریاستوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کا موقع سنا جائے گا مصر فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی خلاہ ورزیوں کے تفصیلات جمع کرائے گا اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل میں رائے شماری کا امکان پی ایس این نائن کے سنسنی خیز مقابلے جاری کوئٹا گلاریٹرز کی مسلسل دوسری کامیابی ایونٹ میں لاہور کلندرز کی مسلسل دوسری شکست کوئٹا گلاریٹرز نے ایک سو اٹھاسی رنز کا حدف پانچ وٹوں پر حاصل کیا خواجہ نافے نے ساٹھ رن کی ناقابل شکست انہیں کھیلی